السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد محترم بھائیو ودروگو دوستو ایک عالم دین جو ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے بار 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 ہمارے آفیس میں آ رہے تھے اور میری ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی بہرحال ہمارے یہاں پہ جو بچے بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنا نمبر ان کو دیئے اور انہوں نے جب فون کیے کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے کل تو میں سفر میں تھا جہاں ہم لوگ سفر میں تھے اس جگہ پہ میں نے جو ہے ان سے فون پہ بات کیا میں نے کہا جی مولانا آپ بار بار آ رہے تھے آفیس میں ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اپنی بولی انا آپ کا کیا تقاضہ ہے آپ کس لیے میرے سے ملنا چاہتے ہیں بولے مفتی صاحب میں ایک مسجد کا امام ہوں ایک عالم دین ہوں اور میں جو ہے آپ مجھے کسی بھی عرب ملک میں بھیج دیجئے میں وہاں پہ جا کے ڈیلیوری بائی کا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے انڈیا کے مقابلے میں اچھی سیلری اچھی تنخواہ وہاں پر ملے میں نے جب یہ سنا مجھے بے انتہا افسوس ہوا اور میں نے ان عالم دین سے پوچھا میں نے کہا مولانا آپ کی فراغت کہاں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میری فراغت جو ہے ندوہ العلامہ لکھنو سے ہے تو لکھنو یعنی ندوہ العلامہ کا نام سنتے ہی میں نے ان سے کہا میں نے کہا مولی صاحب دیکھو ندوہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ندوہ کے اندر عربی تقلم اس پہ زور دیا جاتا ہے اور ما شاء اللہ یہ ندوہ کی خصوصیت ہے میں نے کہا میری بھی پوری تعلیم ندوہ کے نساب سے ہی ہوئی ہوئی ہے اور اسی کی یہ برکت ہے آج اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے عربی زبان میں میں ایسی ہی بات کر سکتا ہوں جیسے ہم لوگ اردو ہندی میں بات کرتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک عربی میں نہیں عربی کے لبو لہجے الگ الگ ہے عراقی عربی الگ ہوتی ہے یمنی عربی الگ ہوتی ہے عمانی عربی الگ ہوتی ہے سعودی عربی الگ ہوتی ہے اور اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے عربی کے تمام لہجوں میں ہم کو بات کرنا آتی ہے یہ صرف اور صرف ندوت العلامہ لکنو کے نساب کی برکت ہے اسی لئے ہم نے اپنے فاؤنڈیشن کا جو نام دیا ہے زیر سرپرستی افکار اور نظریات حضرت مولانا سید ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ بچپن میں ہم نے جو القراط الراشدہ اور قصص النبیین کے پانچوں حصے پڑھے میں سمجھتا ہوں اسی کی یہ برکت ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج فساحت کے ساتھ میں ہم عربی بول سکتے ہیں اس میں ہمارے اسا تیزہ کی بھی محنت کا دخل ہے میرے ایک استاد محترم جو ہے وہ عربی کے بڑے فسیح اور بلیغ عدیب ہے ابھی میں سفر پہ تھا تو انہوں نے بھی مجھے ان کا ایک مکتب کا نظام وہ قائم کیے ہے ایک بستی کے اندر وہ لے جا کر بتائے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ ایسے ایسے جو ہے فساحت اور بلاغت والے لوگ موجود ہیں لیکن دو اجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی صلاحیت ہے وہ زیادہ لوگوں کے کام نہیں آ پاتی ہے اس کا ایک ریزن تو یہ یعنی میرے جو استاد محترم ہیں ان کی حد تک اگر میں بات کروں تو وطن کی محبت ان کو بھی بڑے بڑے آفر تھے وہ اگر اپنے جوانی کے زمانے میں کسی باہر ملک میں چلے جاتے کسی عرب یونیورسٹی کے اندر آج پڑھانے لگ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کو استفادہ ان سے پہنچتا تھا لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ بھائی میرا گاؤں میری برادری میرے خاندان کے لوگ میرے دوست احباب میں اپنے لوگوں میں کام کرنا چاہتا ہوں اور پھر لوگوں نے ان کا وہی حل کیے جو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں سلوک کیا تھا کہ ان کو جو ہے اپنے بستی میں لے کر آئے پھر ویچاروں کی پوری زندگی اطراف کے کھیڑے پاڑوں میں کبھی یہ گاؤں کی مسجد میں کبھی وہ مدرسے کی خدمت میں ایک صلاحیت مند علیم دین جو ہے وہ ضائع ہو گیا برباد ہو گیا خیر تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی کی جو کتابیں ہیں ہم نے بھی شروعات میں جو وہ کتابیں پڑھی نا یہ اسی کی برکت ہے الحمدللہ تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بھائی ندوہ میں جس نے پڑھ لیا نا تو عربی تکلم تو آنا ہی آنا چاہیے اس کو تو میں نے ان مولانا سے یہی کہا میں بولا بھائی مولانا آپ ندوہ کے فارغ ہو تو آپ اتنی چھوٹی بات مت کرو اتنی چھوٹی سوچ مت رکھو کہ میں جو ہے وہاں جا کے ڈیلیوری بوائی کا کام کروں گا یا میں وہاں جا کے مزدوری کا کام کروں گا یا ڈرائیونگ کا کام کروں گا یہ تمہاری وہ جگہ نہیں ہے میں نے کہا دوسرے لوگ تمہارے لیے ڈیلیوری کا کام کریں گے دوسرے لوگ تمہارے لیے ڈرائیوری کریں گے دوسرے لوگ تم کو ڈیلیوری پہنچائیں گے تم ایک عالم دین ہو وہ بھی ندوہ کے فارغ ہو لیکن ابھی میں کچھ مشورے آپ کو دے رہا ہوں اس پہ آپ عمل کیجئے تو ابھی یہ جو ویڈیو ہے ہمارا اس کا مقصد یہی ہے ہمارے تمام نوجوان علامہ جو فارغ ہو گئے یا جن کے عمر جو ہیں جن کے اوپر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں یا جو غیر شادی شدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے نور اعلیٰ نور ہے میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن اگر شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے تو تو ایسے ہمارے تمام علامہ اگر آپ کسی بھی ادارے سے فارغ ہو آپ ندوہ کی سند پہ تو آپ بی اے ایم اے عربی آرام سے کر سکتے ہو کیونکہ وہ سند ہی گریجویشن کے برابر ہے کم مت سمجھو اپنے آپ کو آپ کی جگہ ڈیلیوری بھائی کی نہیں ہے تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلچن میں علاجِ تنگیِ داما بھی ہے تیری وہ جگہ ہی نہیں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہے اللہ ماہ اقبال نے کہا ارے تمہاری وہ جگہ ہی نہیں ہے تو تم اتنی چھوٹی سوچ کیوں رکھ رہے ہو تو ہمارے تمام نوجوان علامہ اپنی زندگی زائے اور برباد کرنے سے پہلے دیکھو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں ایک بزرگ عالی میں دین ہے وہ بھی میرے استاد ہوتے ہیں ان کی عمر ہوں گی ابھی کم سے کم پچپن سے ساٹھ سال تو میں ایک دن ان کی ملاقات کے لیے گیا میں بھلا حضرت میں ایسی ہی آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے احوال جاننے کے لیے آپ کیسے ہیں کیسے حالات ہیں آپ کے بولے میں ایمی عربی کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا حض دیا میں بولا حضرت آپ ابھی ایمی عربی کر رہے ہو آپ کی تو بڑی خدمات ہے دینی لائن سے بولے کیا ہے نا وہ جو خدمات رہتی نا اپنی لوگ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا چڑھا کے خدمات لیتے رہتے اپنے کو یوس کرتے اپنے کو احساس نہیں ہوتا اپنے کو لگتا ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں میں جیسے ہی پہنچ گیا ویسے ہی جو ہے وڑا پاؤ یا پھر پوہے کی پلٹ سامنے رکھ دیتے ہیں اب وہ ہمارے بچارے بھولے بھالے عالم دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حاجی صاحب اس کو وڑا پاؤ کھلا کے پوہا کھلا کے ایک کپ چائے پلا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے کیونکہ حاجی صاحب کو اگلے الیکشن میں کھڑے رہنے کا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے علامہ کو اپنے قریب کیا جائے ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے وہ احساس کب ہوتا ہے اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے اور یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا بولنے والے کو احساس بھی کب ہوتا ہے جب آدمی بڑھا ہو جاتا ہے تکلا ہو جاتا ہے کمبر میں درد اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے اے کاش یا لیتنی کاش کہ میں میرے جوانی کے زمانے میں سمھل گیا ہوتا اور میں نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہوتے اپنی زندگی کے لیے آگے میرے سامنے میری زندگی ہے میرے بچوں کی زندگی ہے میرے بچوں کا فیوچر ہے میرے گھر کا فیوچر ہے میری فیملی لائف ہے اگر میں اُس زمانے میں ایسے کچھ فیصلے لے لیتا نا تو آج میں کسی حاجی صاحب پاجی صاحب کے لیے ان کا جو ہے مائے مستعمل نہیں بنتا تھا ان کے لیے میں استعمال نہیں ہوتا تھا اور یہی ہو رہا ہے ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے ہم کیا بولتے ہیں مدرسے میں میں بھی جب پڑھاتا تھا نا کوئی حاجی صاحب آگئے کوئی پیسے والے صاحب آگئے اور انہوں نے تھوڑی تعریف کر دیئے اور انہوں نے تھوڑا سا حدیعہ لے کے آگئے نا تو آدمی دوسرے آسا تیزہ کوئی ایک دم فخر سے بولتا تھا ماشاءاللہ حاجی صاحب بہت عزت کرتے میری ماشاءاللہ حاجی صاحب نے حدیعہ بھی دیئے ہم کو اسی میں خوش اور اسی میں پھر حاسیدین بھی پیدا ہوتے دوسرے جن کو حدیعہ نہیں ملا پھر ان کو ایسا لگتا جلن حسد پھر یہ ساری چیزیں تو ہمارا پروبلیم کیا ہے ہم اسی کو زندگی سمجھتے اور جب احساس ہمارے ہم کو جب بڑا پھر پچپن سال ساٹھ سال کی عمر میں احساس ہو رہا ہے میں نے میری زندگی کے جو پچھلے باویس سال پچیس سال وہ زائے اور برباد کیا اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا اب مجھے خوش آیا ہے میں پچپن اور ساٹھ سال کی عمر میں ایمی آربی کر رہا ہوں میں نے کہا جی حضرت تو میں جب ہسنے لگا تو انہوں نے بولے کیوں ہسرے زیادہ ہسی آ رہی بولے آپ کو میں بولا اس لیے آ رہی کہ جو احساس آپ کو پچپن اور ساٹھ سال کی عمر میں ہوا نا وہ مجھے بیس سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا تو میں نے اسی ٹائم پر ایسے کچھ سخت فیصلے لے لیا تھا کہ بھائی اپنے کو یہ ساری چیزیں کرنا ہے اسی لیے میں بولا آج دیکھو الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا ایجوکیشن اور ان کے زندگی کے بارے میں یا میری اپنی بھی جو زندگی ہے الحمدللہ میں آرام سے اتمنان سے گزار پا رہا ہوں اس زمانے میں میں نے فیصلے لیا آج میں راحت میں ہوں سکون میں ہوں تو میں جو ہے نا جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک اور ہمارے استاد ہی ہے وہ بیان میں اکثر ایک مثال دیتے تھے بولے تو کوئی ایک آدمی جو ہے نا وہ بمبئی کو جا کے آئے واہ ہے بمبئی کو اور وہ جو بمبئی جانے والا ہے اور ایک آدمی بمبئی کو نہیں گیا تو جو نہیں گیا ہوا ہے نا اس کا کام ہے کہ جو بمبئی کو جا کے آیا ہوا ہے وہ اس کو پوچھے کہ بھائی میرے کو بمبئی میں فلانی جگہ جانے کا ہے تو ٹکٹ کیسا لینے کا کونسی ٹرین میں بیٹنے کا بمبئی میں کونسے ریلوے سٹیشن سے پوچھنے کا کیوں وہ جا کے آئے واہ ہے بمبئی کو ایسے ہی ہم نے جو ہے نا یہ دور جو ہمارے نوجوان علامہ کو میں کہہ رہا ہوں یہ گزرے واہ ہے ہمارا تو اس لئے میں آپ کو آج بول رہا ہوں جن کی بھی عمر بیس سال بائیس سال پچیس سال تیس سال ہے سنبھل جاؤ فیس لے لو کیا فیس لے لیں گے جیسے یہ ہمارے مولانا نے وہ بیچارے ڈیلیوری بوائی کا کام کرنے کو تیار ہے کائکو تم کو ضرورت نہیں ہے ڈیلیوری بوائی جو ندوت العلامہ لکھنو ہے یا دارالعلوم دیوبند ہے یا میرے خیال سے اس میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلامہ اککل کنوا بھی شامل ہے اس کے علاوہ مجھے اور لسٹ پتا نہیں ہے اور اگر آپ لوگ تحقیق کروں گے تو پتا چلیں گا آپ کو وہاں کی سند گریجویشن کا درجہ رکھتی ہے اس کے بیس پہ آپ ایم ای آرابی کرو اور اگر آپ اپنے تعلیب علمی کے زمانے میں ہی کنٹی نیوز لی دسوی بارہوی پڑھ رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے یہ ہو گیا آپ کا آپ مدرسے سے فارغ ہوئے اور تعلیب علمی کے زمانے میں انگریزی اسپوکن انگریزی اسپوکن انگریزی اسپوکن دھیان دو میں تین تین بار بول رہا ہوں انگریزی بولنا سیکھو جیسے میں نے بتایا ابھی کہ ہمارے ہیں عربی اسپوکن پر خاص طور پر ندوہ کی شاخوں میں اور ندوہ کے نساب میں خاص طور پر دھیان دیا جاتا ہے اور سکھائی جاتی ہے بچوں کو یعنی وہیں پہ جو ہے تعلیب علمی کے زمانے میں ہی تو عربی پہ تو آپ کی پکڑ آ گئی لیکن اگر انگریزی پہ ابھی آ گئی نا تو نورون عالی نور ہو گیا پھر آپ کا آپ کو انڈیا میں ہی بڑی بڑی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں نا وہ کمپنیوں کے پاس عرب ملکوں کے پروجیکٹ ساتے ہیں وہاں ان کو انگلیش اور عربی اگر دونوں زبانے آپ کو آتی ہے آپ کی اسٹارٹنگ ہی ہوں گی وہاں پہ تیس سے چالیس ہزار روپیے سے تنخواہ پھر تھوڑے آپ سینئر ہو گئے پچاس سے ساٹھ ہزار روپیے اسی ہزار روپیے ایک لاکھ روپیے اس سے بھی زیادہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے آپ کے اپنے دیش بھارت میں بڑی بڑی کمپنیاں نویڈا میں آئی سی کمپنیاں موجود ہیں پونے میں آئی سی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہیں بینگلور میں آئی سی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہیں ہیدراباد میں آئی سی آئی ٹی کمپنیاں موجود ہیں انڈیا میں جہاں جہاں آئی ٹی ہب ہے وہاں ہمارے علامہ کے لئے آپ نوکری.com پہ جائیے انڈیڈ.com پہ جائیے یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں وہاں پہ اگر آپ اس کے اندر ریزیومے میں ڈالیں گے کہ آپ کو آرابی زبان بھی آتی ہے فوراں کمپنیاں سامنے سے کال کریں گے اب آپ کو اگر انڈیا سے باہر جانا ہے اب باہر کا بھی سن لو باہر ملکوں کے اندر جو ہے نا میں اور ہمارے تمیم بھائی جو شارجہ والے ہیں ہمارے شاگرد بھی ہے اور عزیز دوست بھی ہے میرے تمیم بھائی اور میں ہم دونوں یو اے ای کی وزارت الاؤقاف کے آفیس میں وہاں جا کر ہم نے یہ ساری معلومات ان سے لے کر آئی ہوئی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہو اور ان کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد میں وہاں امامت ہے ایسے ہی یہ جتنے عرب ملک ہے سب کی وزارت الاؤقاف کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اگر آپ کو امامت کرنا ہے اور دینی لائن سے خدمت کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کے لئے opportunities ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی عرب ملکوں کے اندر وہاں کی جو کمپنیاں ہیں وہاں کے colleges ہیں وہاں کی universities ہیں مدینہ university ہے جامیات الازہر ہے جامیہ ام القرآن ہے پچاسو university ہے پورے عرب ملکوں کے اندر وہاں پہ اگر اچھا وہاں نہیں کرنا ہے آپ کو بہت سارے جو یہ ملک ہے جیسے ملیشیا وغیرہ کے جیسے ملکوں کے اندر بھی اور بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان کو Arabic scholar لگتے ہیں ان کو Arabic teacher اب وہاں پہ لیکن ان لوگوں سے آپ کو انگریزی میں بات کرنا پڑتی ہے تو اس طرح سے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو کسی حاجی صاحب پاجی صاحب ان کے وڑا پاؤں کے لیے ان کے جو ہے حاجی وہ تم کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو یاد رکھو میری یہ نصیحت تمہارے تمہاری زندگی میرے بات کو دھیان سے سنیں گے نا تمہاری زندگی بدل جائے گی اور اگر نہیں تو پھر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا اور قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے اور پھر کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے سلام علیکم